السلام علیکم آپ بھی کچھ رہے ہیں اور ہم بھی عرشی کے ساتھ آج کیا بلا کرتے ہیں شروع دوستو آج چودہ گست ہے تو سب تو سمجھ چودہ گست مبارک اور یہ حبارہ گہو چوبارہ میں بھی یہ کچھ لوگوں نے اپنی محنت سے یہ منار پاکستان اور اس کے ساتھ بابا قادی آزم کا مزار مبارک بنایا ہے یہاں پر اور یہ ان کی کافشو سے کافی اچھا بنایا ہے حبارہ کے چونچوں سے گھونگے کہ دلہ سیال کرمی آتا ہے وہاں پر یہ بہت ہی اچھا مبارک بنایا ہے اللہ پاک انہیں آجر اس کا دے اور امام دوستوں کے میری طرف سے چودہ گست مبارک اللہ پاک ہمارے بلک کو تاکہ آمد سلامت پاہ ایلا رکھیں آمین دوستو ابھی مجھے ملے ہیں سیب بھائی ہمارے گاؤں کی ہیں السلام علیکم سب کو سب میرے پیارے بھائی سب کو عید چودہ گست مبارک میں عید مبارک بھی کہنے لگا تھا خلی وہ ایڈوانس میں صحیح ہے ایڈوانس میں صحیح ہے ایڈوانس کا مطلب ہے کہ آنے والی عید مبارک اللہ خیر کرے اللہ ہر قسم کی مصیبتیں پریشانیوں سے دور رکھیں سیب بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے باروں میں جنہوں نے یہ میند کیا ماشاءاللہ بہت بہت پیارا بنایا ہے جس نے بھی بنایا ہے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جیسے ماشاءاللہ ہر سال کے سال بھارا ربیو لول کو اسی طرح ہی اچھی طرح سے سجایا جاتا ہے ایسے ہی ان لوگوں نے اسے پر بھی محنت کی ہے اور آپ اپریشیٹ کریں ان کو انشاءاللہ اللہ پاکی نے جزا دے جزا دے اور یہ دیکھئے مٹی کے تاویز بنا کے نام بطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے گا یہ ہے یہاں دریاء یہاں پربت یہاں ساگر یہاں پسلے یہاں دریاء یہاں پربت یہاں ساگر یہاں پسلے ترقی کی زمانت ہے یہ پاکستان کی دھرتی دھرتی میرے مالک کی لیمت ہے میں پاکستان کی دھرتی میرے مالک کی لیمت ہے میں پاکستان کی دھرتی انشاءاللہ ہم یہی دعا کرتے ہیں پاکستان زندہ بار اللہ حافظ